ہلو سالیکم ویورس میرا نام سلمان اور آپ سب لوگوں کو میرے چینل سلمان ڈیلی وی لوگ میں خوش آمدی ویورس بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہماری جو آج کا جو میں پہلے پتہ دیتا ہوں ٹاپک کیا ہے ٹاپک یہ کہ اگر آپ جرمنی میں آتے ہیں آزائلم اپلائے کرتے ہیں اور آزائلم کتنے ٹائم کے بعد کتنے ٹائم کے بعد یہ پروسس جو کمپلیٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کو پوزیٹیو نیگیٹیو آنسر کب ملتا ہے کیسے ملتا ہے بائی ای میل تھو ملتا ہے یا آپ کو بائی پوس ملتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ پروسس چلتا کیسے ہے دیکھیں جب آپ یہاں پر آتے ہیں آپ اپنی سٹوری بتاتے ہیں سارا کچھ آپ کی سٹوری جیسے آپ بہت ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جاتی ہیں آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو جو چیزیں ہوتی ہیں جو جو آپ نے بتایا ہے وہ آپ ڈاکومنٹ دیتے ہیں یا موز زبانی بتاتے ہیں اگر آپ ڈاکومنٹس کے پروف دیتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں میرے پاس یہ ڈاکومنٹ سے مجھے یہ مسئلہ تھا یہ مسئلہ تھا یا کوئی بھی چیز آپ دیتے ہیں تو اس کے تقریباً ٹو سے سکس منت تک ٹائم لگ جاتا ہے کئی جگہ پر اگر آپ دیکھیں بہت ساری سٹیڈ میں جلدی کام ہو جاتا ہے بہت ساری سٹیڈ میں آپ کو وہ ٹو سے سکس منت آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے جو آپ کے ڈاکومنٹس اب یہ آپ کے ڈاکومنٹس آپ دے دیتے ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹس کیسے پروف ہوتے ہیں دیکھیں پروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹس آپ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک لوکل بندہ ہوتا ہے جو ٹرانسلیٹر ہوتا ہے مطلب اگر پاکستانی ہے تو پاکستانی ترانسلیٹر ہوگا جس کو جرمن اور جس کو پاکستان کے رول پتا ہوں گے وہ ان کے ساتھ ایک ہمیشہ ہر لینگویج کا بندہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ سارے ڈاکومنٹس پروف کرتے ہیں اگر کوئی کراچی سے ہے کوئی اسلام آباد سے ہے یہاں سے کہیں بھی تو وہ سارے ڈاکومنٹس پروف کرتے ہیں ان سے کانٹیک کرتے ہیں پھر یہاں سے جو بندہ ہوتا ہے وہ ٹرانسلیٹر بھی ہوتا ہے وہ ٹرانسلیٹر مطلب کال کر کے پھر وہاں فورن ایفلس میں جیسے یہاں پر پاکستان میں کہیں بھی ایم بیسی یا کراچی کانسلیٹ جرمن کانسلیٹ ہے وہاں پہ ان کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں پھر ان کو کال کرتے ہیں کہ یہ نام کا بندہ ہے اس کی ہمیں انکوائری چاہیے اس نے یہ چیزیں یہ ڈاکومنٹس ہمیں دیئے ہیں ان کی پروسس کریں انکوائری کریں ہے کہ یہ ڈاکومنٹس واقعی میں ریل ہیں یا فیک ہیں تو وہ ساری چیزیں وہ پروسس ہوتی ہیں اس پروسس میں تقریباً 3 سے 4 مہینے 6 مہینے لگ جاتے ہیں تو وہ جو پروسس پروسس سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے ایم بیسی سے جس کنٹری سے آپ کا تعلق ہے وہاں سے آپ کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے نادرا سے آپ کا پروسس سارا یہ چیزیں چیک کی جاتے ہیں کہ آپ کی identification ساری کچھ جب آپ کی identification فیک ہوتی ہے آپ کا ایڈریس فیک ہوتا ہے جب آپ کو ساری چیزیں آپ فیک دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ ٹائم کے لیے آپ کو پھر وہ لوگ چانس دیتے ہیں کہ آپ اپنی identification کلیر کریں یا تو ابھی جو نارمل ہی چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو direct application reject ہو جاتی ہے reject ہونے کے بعد آپ پھر reappeal کرتے ہیں پھر reappeal کرنے کے بعد پھر آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ اپنی identification show کریں اگر آپ اپنی identification show کرتے ہیں تو وہ آپ کے پھر آپ کی ساری چیزیں check کرتے ہیں آپ کا نام بغیرہ پھر جو documents آپ کے پاکستان بھیجے جاتے ہیں پھر سے سارا کچھ check ہوگا کہ بھائی اس کا نام جو بتایا جیسے میرا نام سلمان ہے تو اس کا نام سلمان ہے family name father name ساری چیزیں address سارا compare کرتے ہیں تو اگر address سہی ہے نام سہی ہے تو اس کے بعد جو ہے جو اس نے story بتائی ہے پھر اس پہ process start ہوتا ہے اس پہ process start ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو stories نے بتائی ہے آیا یہ بالکل 100% real ہے پھر یہ لوگ وہاں سے جو کراچی کونسلیٹ میں جو اپنے لوکل بندے ہوتے ہیں پاکستانی ان کو وہاں پہ بیچتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کی inquiry کریں inquiry ایسے ہوتی ہے کہ آپ کے area کے outside یا آپ کے area کے کچھ کوئی بھی لوگ ہوں گے ان سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے detail پوچھیں گے کہ بھائی یہ بندہ کتنے سالوں سے رہ رہا ہے سلمان کتنے سالوں سے کراچی میں رہ رہا ہے اور اس نے جو میں story بتائی اور اس کا یہ business تھا یہ job تھی یا job کرتا تھا اس کو یہ problem ہوئی جس جو سلمان نے story بتائی کہ میرے پا میرے پا یہ ہوا یا کچھ بھی کسی بھی type کی story تو جیسے وہاں سے story آپ کی hundred percent real ہوتی ہے پھر آپ لوگوں کو chance مل جاتا ہے جرمنی میں جرمنی پھر آپ لوگوں کو کچھ time کے لیے ڈلڈنگ لگا دیتا ہے ڈلڈنگ تو اس میں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ country سے باہر نکال دیں گے یا آپ لوگ کو ڈیپورٹ کر دیں گے نہیں ڈلڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طریقے سے ویزا مل جاتا ہے کہ آپ کو right ہے یہاں پر رہنے کے لیے ایٹین منت کا اگر مل جاتا ہے تو ایٹین منت میں کوئی اور چیزیں جو ہوتی ہیں جو آپ نے بتائی وہ کلیر نہیں ہوتی وہ چیزیں کلیر کرنے کے لیے وہ ایٹین منت کا ویزا دیتے ہیں مطلب آپ کو رہنے کی اجازت دیتے ہیں پھر بھی اگر چیزیں کلیر نہیں ہوتی وہ ایٹین منت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں تو جو ان کا یہ پروسس ہوتا ہے اس پروسس کے طور آپ کو ڈلڈنگ ہوگی مگر آپ کو جوپ کی اجازت مل جائے گی آپ کو اپارٹمنٹ مل جائے گا جب آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو انڈاریکلی آپ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ کا جو سارا ٹریک پہ چل رہا ہے کیس اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پروائیٹ کی جاتی ہیں آپ کو ڈلڈنگ میں جوب کرنے کی اجازت ہے اگر آپ کے بچے ہیں ان کو ساری فیسلیٹیز دی جاری ہیں تو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں میرا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ کو ایک ٹارگٹ اچیف کرنا ہے اچیف یہ کرنا ہے آپ کو جرمن لینگویج سیکھنی ہے اگر آپ جرمن لینگویج سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کسی بھی کمپنی میں جوب کرنے ہیں جوب کریں آپ فل ٹائم جوب کریں اگر جرمن کمپنیز میں جوب کریں فل ٹائم جوب کریں ٹیکس کمپلٹ پے کریں تو اس میں آپ کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کے بچے اگر چھوٹے ہیں تو سکول کنڈر گارڈن جاتے ہیں ان کو سکول کنڈر گارڈن جانے دے آپ اور آپ کو ایک اورٹ میں ٹپس دے دیتا ہوں کہ آپ کو فٹہ فٹ جیسے جیسے آپ کے ٹائم گزرے تین چار مہینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈرائیونگ لائسنس کرنا ہے آپ نے آپ کو بالکل یہاں پر سیف کرنا ہے ساری چیزیں آپ کو یہاں پر ایک گراؤنڈ بنانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو چانس بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پر رہنے کا اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس کے اگینس چلتے ہیں اگینس چلنے سے ان کو کیا ہوتا ہے ان کو پرابلم ہوتی ہے ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو ابھی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر جن کے ڈاکومنٹس وغیرہ کلیر ہیں جنہوں نے ایڈنٹیفیکشن دے دی ہیں پھر بھی ان کو ڈلڈونگ لگی ہیں وہ گبرائیں نا وہ ڈلڈونگ سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ کو ڈلڈونگ ہے تو آپ کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتے آپ کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتے آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں جتنا ٹائم آپ کو ڈلڈونگ کسی کو ڈلڈونگ لگتے لگتے تقریب آٹھ سال ہو گئے نو سال ہو گئے ان کو یہاں پر رہنے کی اجازت ہے تو یہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو دیان میں رکھنا ہے سوچنا ہے کوئی کسی کے چکروں میں آپ ایسا اسٹیپ نہ اٹھائیں کہ آپ کو نقصان ہو جب تک آپ کا ڈلڈونگ کیس چل رہا ہے آپ یہاں پر سٹیک کریں آپ یہاں پر بیٹھیں جوب کریں لینگویج کورس کریں بچے کو سکول بھیجیں کنڈر گارڈن بھیجیں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو یہ فیڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتا چلیں کہ اگر آپ لوگ خدا نہ خاصتہ مطلب آپ کا کیس کیلئے نہیں ہوتا یا کسی بھی بنا پر کسی بھی پرابلم میں تو اس سے ایک طریقے سے آپ لوگوں کو اگر آپ کا کیس ریل ہے تو ٹینشن نہیں لیں اگر آپ کا کیس فیک ہے تو آپ کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے شاید وہ آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ بلکلی ریجیک کر دیں ری اپل کی کوئی گنجائش نہ ہو تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں ویڈیو اچھی لگے لائک شیف ضرور کیجئے کا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقا موسیقا